فاطمہ 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 کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں فاطمہ یعنی چھوڑانے والی فاطمہ کا مطلب چھوڑانے والی ایک مطلب یہ ہے فاطمہ کر بھی زبان میں مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا اس لیے فاطمہ کہتے ہیں یہ اپنے شیعوں کو جہنم سے چھوڑائے گی چھوڑانے والی ہے نا اپنے شیعوں کو جہنم سے چھوڑائے گی جہنم سے انہیں ہی چھوڑائے گی جو گناہدار ہوں گے جہنم سے انہیں ہی چھوڑائے گی جو برے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی اچھی گزاری بہترین گزاری تو جہنم میں جائیں گے انہوں نے جنت میں ہی جانا ہے تو چھوڑانے والی ہے کنے چھوڑائے گی جو فاطمہ کے شیعہ ہوں گے جو فاطمہ کے شیعہ ہوں گے جو فاطمہ کے محب ہوں گے جو فاطمہ کے لیے کام کرنے والے ہوں گے جو فاطمہ کی محبت میں قدم بڑھائیں گے جو فاطمہ کی محبت میں مجلسے رکھیں گے ان کو بی بی چھوڑائیں گے چھوڑانے والی ایک معنی فاطمہ کا جسے الگ کر دیا گیا ہو دوسرا معنی پہلا معنی چھڑانے والی دوسرا معنی یہ عربی لغت ہے فائل بمعنی مفعول استعمال ہوتا ہے لفظ فائل کا آتا ہے معنی مفعول کا ہوتا ہے سرن قاتل ایسا راز قاتل لفظ ہے لیکن معنی ہے مکتوم جسے چھپا دیا گیا ہو لا آسمہ اليوم من امر اللہ آج اللہ کے امر سے کوئی بچے گا نہیں لفظ آسن ہے مطلب معصوم ہے ٹھیک ہے یا نہیں اسی طریقے سے فاطم لفظ ہے معنی مفتوم جسے الگ کر دیا گیا ہو کیا مطلب الگ کر دیا گیا کہا کہ جسے ہر شر سے اور ہر رجز سے جدا کر دیا گیا ہو وہ جسے فاطمہ کر دیا گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و حال محمد ساری دکیہ کی پسیلت بھی تیرے قطمہ ہیں ہم آزاداروں کی قسمت بھی تیرے قطمہ ہیں عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت کو سلام مالک جنت کی جنت بھی تیرے قطمہ ہیں مالک حیدری حق داری تو جہاد بے طرف مبزور رہے بات سو رہی ہے لفظ فاطمہ کی چھڑانے والی فاطمہ جسے الگ کر دیا گیا ہو وہ فاطمہ ایک اور روایت میں کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا اَنْ مَعْرِفَتِهَا فاطمہ جسے دور رکھا گیا ہو تیسرا معنی نمبر ایک چھڑانے والی نمبر دو جسے الگ رکھا گیا ہو نمبر تی جسے دور رکھا گیا ہو کیا مطلب دور رکھا گیا مولا کا ارشاد ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا اَنْ مَعْرِفَتِهَا لِأَنَّ الْخَلْقَ دُور رکھا گیا ہے فاطمہ کی محرفت سے یعنی میں اور آپ مل کر اپنی تمام توانائیاں خرچ کریں پھر بھی حقیقت فاطمیہ کا ادراک نہیں کر سکتے بی بی کو اللہ نے دور رکھا ہمیں بھی اللہ نے دور رکھا معصوم کے فرمان کے مطابق آئیے بڑھئے حاصل کیجئے کتابوں کو پڑھئے روایتوں کو جتنا بھی سمجھ جائیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معرفت ہو گئی ہے میں عظمت فاطمہ کو سمجھ گیا ہوں ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان آ کر یہ کہے کہ میں عظمت فاطمہ کا ادراک کر چکا ہوں جہاں ائمہ احترام کرتے ہیں اور ان کا عدو اور احترام بتاتا ہے کہ یہ حسنی کچھ الگ نہیں ہے ممکن ہے ممکن ہے